چند ایسے سوالات جن کے جوابات آج سے پہلے آپ ہرگز نہیں جانتے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عجیب سوال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجیب جواب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابھی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو حسن کئی مرتبہ آپ حضور اکتت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تین باتیں کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی اچھی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں اصل میں ایک جگہ کھٹھی رکھی ہوئی تھی وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھی جن روح میں وہاں آپس میں تعرف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک بات کا جواب ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا آپ نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے کبھی وہ یہ حدیث بھول جاتا ہے اور کبھی اسے حدیث یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے دل کے لیے بھی بادل ہے جب چاند چمک رہا ہوتا ہے اور بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے پھر وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے اور جب وہ بادل اس سے ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دو باتوں کا جواب مل گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری اور تیسرا سوال پوچھا آپ نے فرمایا اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی خواب جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان تینوں باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اسی فہم و فراست کی بھینا پر آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکل مقدمات کا فیصلہ نہایت دانشمندی اور اقلمندی سے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین بھی آپ کی فہم و فراست کی وجہ سے تمام اہم امور میں آپ سے مشاورت ضرور کرتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شساک اللہ موسیقی موسیقی